ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو میر چینل گوویلز کچن فرینڈز آج ہم بنائیں گے برت میں کھانے والا بہت ہی ٹیسٹی دوسا اور ساتھ میں بنائیں گے مسالہ آلو اور دھنیے کی چٹنے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں برت کا سبھی سمان بنانے کے لیے میں نے لیے ہیں ایک کپ سما کے چاول جسے میں نے ایک گھنڈے پہلے بھگو دیا تھا ساتھ میں میں نے لیا ہے ایک کچھا آلو ہری میرچ دھنیا نیبو موپلی کی دانے ادرک ہری میرچ نمک کالی میرچ اور چٹنے کے لیے تھوڑا سا ہرا دھنیا سب سے پہلے ہم دوسے کا پیٹر بنائیں گے اس کے لیے میں نے ایک گھنڈا بھگو کر ایک کٹوڑی سماکی چاول لے لیے ہیں اور اس میں ایک اچھا آلو کٹ کر کے ڈالا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا پانی ہاف ٹیبل اسپون سیندہ نمک اور ہاف ٹیبل اسپون کالی میرچ اب ہم اسے گھرائنڈ کر لیں گے گھرائنڈ کرنے کے بعد ہم اسے ایک باؤل میں سپریٹ کر لیں گے اب ہم بنایں گے اپنے مسالہ آلو مسالہ آلو بھوننے کے لیے یہاں میں نے ایک پین میں ایک سپون گھی بھی یوز کیا ہے آپ چاہیں تو تل کا تیل بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے ہاف ٹیبل اسپون جیرہ ایک ٹکڑا کٹا ہوا ادھرک ایک ہری میچ اسے اچھے سے سوٹے کریں تاکہ سبھی چیزوں کا فلیور ہمارے گھی میں آ جائے اس کے بعد ڈالے ہیں اپنے اگلے ہوئے میش کے ہوئے آلو انہیں اچھی طریقے سے بھونے آپ چاہیں تو اس میں جیرہ پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈالا ہے ہاف ٹیبل اسپون سیندہ نمک ہاف ٹیبل اسپون کالے میچ اور فریش ہریدھنیے کی پتی فینس سوکھے آلو میں فریش ہرہ دھنیا بہت اچھا لگتا ہے اسے اچھی طریقے سے بھونے کوئی بھی ٹکڑا آپ کو تھوڑا بڑا لگ رہا ہو تو آپ اسے میش کر کے چھوٹا کر سکتے ہیں اسے اچھے سے ہلکے ہلکے پریس کرتے ہوئے بھونے ہمارے آلو لگ بھون گئے اب ہم انہیں ایک باؤل میں سیپ کر دیتے ہیں ہمارے دوسے کا بیٹر بھی تیار ہے اور ہمارے سوکھے آلو بھی بھون گئے دھنیے دھنیے مجھے چھتنی چھتنی بنانے کیلئے یہاں ایک گرائنڈنگ جار میں میں لیا ہے تھوڑا سا ہرا دھنیا اس کے بعد میں نے ہاں پہ لیے ہیں دو ٹیبل اسپون مونکفلی جنہیں میں نے ہلکا سا روز کر لیا ہے اس کے بعد میں نے ہاں پہ لیے ہیں دو ہری میرچ اور تھوڑا سا ادرق کا ٹکڑا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل اسپون دہی تھوڑا سیندھ نمک اور ہاف ٹیبل اسپون کالی مرچ اب ہم ہنے گرائنڈ کر لیں اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نیبو کا رس دیکھیں فرنس ہماری چٹنی کتنی اچھی بنی ہے اس میں ڈالیں تھوڑا سا پان اور ایک باؤل میں سے نکال لیں فرنس یہ چٹنی بہت اچھی لگتی ہے آپ اسے دو سے تین دن آرام سے فیج میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں میں نے میڈیوم فلیم پر پین کو گرم کر لیا ہے اس کے بعد میں نے تھوڑا سا گھی ڈالا ہے اس کے بعد اب ہم اپنا بیٹر پین میں ڈالیں اور ہمیں دو پی 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 اسی طریقے سے ہم اپنے سبھی دو سے سیکھ لیں گے ہم نے اپنے سبھی دو سے سیکھ لیں ہیں ہمارے مسالہ آلو اور چٹنی بلکل تیار ہیں اب ہم انہیں سرپ کرتے ہیں ہمارا برد کا دو سا دھنیے کی چٹنی اور مسالہ آلو بلکل تیار ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی سبھی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے تھینک یو